یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے ڈیٹیکٹیو سٹاف کے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ ایک ٹرانس فارمر چھوڑ جو پچھلے ایک سال سے الگ الگ جگہوں سے ٹرانس فارمر اور ٹرانس فارمر کے اندر کا جو سامان ہے چھوڑی کر رہے تھے انہیں آپ کو بتا دے کہ سی آئیے تھری یا ڈیٹیکٹیو سٹاف نے پڑکڑا ہے اور پوری ٹیم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ٹیم مکس وقت ساتھ موجود ہے ہماری آپ سب اسے اپیل رہے گی کہ اس ویڈی سکتے ہیں کہ سمام جو سمان ہے بائک ہے ایک دیسی پسٹل جو ہے وہ ان کے پاس سے برامت کیا گیا ہے ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ سوڈیو کو شیئر بھی ضرور جو دیکھ سکتے ہیں کہ نو لوگوں کا گینگ ہے اور نو میں سے چار لوگوں کو سیا یہ تری نے پکڑا ہے ابھی بھی آپ کو بتا دیں کہ پانچ لوگ فرار ہے جن سے ابھی آپ کو بتا دیں کہ ایک دیسی پسٹل ان کے پاس سے پکڑی گئی ہے اس کے ساتھ ہی انہیں جو سمان ہے چوری کا سمان ہے وہ پکڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ کس طرح ایسے پچھلے ایک سال سے لگاتار چوری کی وارداتوں کو چوری کی وارداتوں کو جو انجام دیا کرتے تھے اور کل آپ کو بتا دیں کہ انہیں ڈیٹیکٹیو سراف نے پکڑا ہے ہماری آپ سبی سے اپیل دیکھیں کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے آپ کو بتا دیں کہ یوپی کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں اور جنہیں آپ کو بتا دیں کہ کل اندری سے انہیں پکڑا ہے جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی حالانکہ ریمان بھی ان کا لیا جائے گا انہیں جو پانچ اروپی ہیں اس ماملے میں ایک ٹرانسفر چوری کی اروپ جنہیں آپ کو بتا دیں کہ ٹرانسفر چوری پچھلے ایک سال سے جو ہے کیا کرتے تھے الگ الگ جگہوں پر یہ ہے جو ہے ٹرانسفارمر چوری کیا کرتے تھے پسٹل کے دم پر دیسی کٹا دیکھ سکتے ہیں کہ دیسی کٹا ان کے پاس سے ملا ہے اور انہیں جو ڈائیسو کلو تامبہ جو ہیں ان کے پاس سے برامت ہوئے تو وہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بائکیں جو ہیں وہ بھی ان کے پاس سے برامت کی گئی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹیکٹیو سٹاف کے تمام ٹیم ہیں ان چارج ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجودہ رہا ہے کہ پچھلے ایک سال سے لگا دار چوری کی وارداتوں کو انجام دے رہے تھے نو لوگوں کا یہ گینگ ہے جس میں سے آپ کو بتا دیں کہ چار لوگوں کو پکڑا ہے اور پانچ لوگ انہیں ابھی بھی باقی ہیں دیکھئے جیسا کہ آپ کو ویدت ہے اندری ایریا میں ٹراسفرور چوری کی وارداتیں کوئی سمیہ سے بہت جادی بڑھ گئی تھی جسے سنگیان میں لیتے ہوئے ایس پی صاحب نے ہمیں ایک سپیشل ٹیم کے طور پر وہاں ڈیوٹی لگائی تھی جسے کام کرتے ہیں ہمارے ٹیم 18 جون کو اندری ایریا میں جو راج چیکنگ پر تھی انہوں نے ایک سسپیکٹڈ ایک بائیک کو پکڑا پلسر بائیک پکڑی جس پر تین لڑکے سوار تھے جو کی تلاشی لینے پر ان کے پاس سے تامبہ پایا گیا جو کی پوشتاش اور اس کے بعد پتہ لگا کہ یہ ٹراسفرمر اور کھیتوں میں تارے چوری کرتے ہیں جو اس دن سے لگاتار یہ ہمارے پاس ریمانڈ پر چڑھ رہے ہیں جنہیں ہم قریب چھے مقدموں میں ان کی اریسٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کل جو اب تک 187 واردتوں کا خلاصہ کیا ہے جو انہوں نے مانا کیا ہم نے کیا ہے اور ان کے پاس سے ہم نے تین بائیک جن بائیک کو یہ پریاؤک کرتے تھے وہ برامد کی ہے اس کے علاوہ یہ دیسی کٹا اپنے پاس رکھتے تھے جب رات کو واردت کو انجام دیتے تھے وہ دیسی گٹا ان سے برامد کیا ہے اور قریب ڈائی سو کلو گرام جو ان سے تامبہ ہے جو بھی سومان ٹراسفرمر کا وہ ان سے برامد کیا ہے یہ کل نو سدسیاں ہیں اس گروپ کے جن میں سے چار کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور پانچ کو یہ بہت جلدی سر پوچھتا آج کے دوران باقی سدسوں کے بارے میں کوئی جانکاری ملی اور یہ کہاں سے یہاں روکی بلکل ایسے ہے ہمیں پہلے تین لڑکے پکڑے گئے تھے 18 طریقے کو پوچھتا آج کے بعد انہوں نے چھے نام اور ڈسکلوز کیے تھے جن میں سے ایک لڑکے کو ہم نے بعد میں پکڑا ہے جو کی ویپن پکڑا گیا تھا 29 طریقے کو یہ کنجپورا کے ایریا سے پکڑا گیا تھا پانچ ابھی پینڈنگ ہے ان پانچوں کو بھی ریسٹ کیا ہے نو کے نو گروپ سبھی کو ریسٹ کیا ہے جن میں سے یہ جو پہلے تین پکڑے گئے تھے یہ جٹھلانا تھانے کے ایریا میں آتے ہیں یامنہ نگر کے پاس اس کے علاوہ جو چوتھا پکڑا گیا ہے وہ یوپی کے دولتپور کا ہے ان کے ٹھکانے الگ الگ جگہ ہے جو کی دولتپور میں بھی ہیں یہاں جٹھلانا ایریا میں بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کے سہارنپور میں بھی ایریا میں ان کے ٹھکانے ہیں کہاں پر بیچتے تھے یہ سارا سامان یہ کچھ ان کے جو ابھی ان کے ساتھ ساتھی ہے وہ آگے ان کے سیل اور وہ بیچتے تھے سبھی مال جو انہوں نے اپنا مال رکھا ہوا تھا یا کچھ ان کا بیچنے کے لیے بھی تیار تھے وہ مال برامد ہوئا باقی ساتھی پکڑ جائیں گے پھر یہ کلیر ہوگی بس ویسے اپنے شونک کے لیے اپنے گھر کے خرچے پانی کے لیے شونک کچھ نہیں گھر بار کا خرچہ پانی چلانے کے لیے انہوں نے کام چھوڑ رکھا ہے سبھ اپنا کوئی کام نہیں کرنا کچھ نہیں بس چھوڑی کرنے ایک ٹراسفورمر جو سب سے چھوٹا ٹراسفورمر سولہ کلو وٹ کا اس میں سے بھی کم سے کم پینتی کلو تامبہ نکلتا ہے اور تامبے کی آج جو مارکٹ ویلیو آٹھ سو سے نو سو روپے ہے اور کام کرنے پر دیاری کم منتی ہے اس میں ان کا لالچ بڑھتا گیا زیادی کمائی ہوتی ہے زیادی کمائی کرنے کے چکر میں آٹھ سو سے نو سو روپے کیلو ہے بلکل پر کے جی ایک سو سکتا سلیو مارکٹ ویلیو کتنی ٹیمیں بنائی گئی ہیں کتنی ٹیمیں بنائی ہیں یہ ہماری ٹیم ورکنگ کر رہی ہے اس میں ہم نے اپنی ٹیم کے پکڑے جا چکے ہیں جن میں فرسٹ گینگ میں قریب دائیسو کے قریب وارداتے ماننے دوسرے میں تقریبا ساڑھے تین سو واردات تھی اور اب یہ گروپ ہے جس میں ایک سو ستاسی کے قریب وارداتے جو انہیں قبول کی ہیں اور ایک ہارانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی انہیں جو اسے پیچھے لازٹ ہم نے مارچ منت میں پکڑے تھے ان سے ریلیٹڈ ہے ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ہے ان کے رشتے دار ان کے پرواروں میں سے شکریہ